ہمارے ساتھ چپٹر ہیں اسلامیک سٹڈیز کے بشرا اور 2020 تک نا ہر چپٹر میں سے ایک پویسچن آتا تھا فرقان اب وہ جب ہر چپٹر میں سے ایک پویسچن آتا تھا تو ہم ذرا سیکیور سائٹ پر ہوتے تھے کہ اچھا یار کوئی چار پانچ چپٹر کر لو تو ہمارا کام چال جائے گا لیکن 2020 کے اندر اگزیمینر نے ذرا تھوڑا سا ٹرینڈ بدل دیا بشرا اگزیمینر نے ٹرینڈ کیسے بدلا کہ کسی ایک چپٹر سے دو کویسچن کو بھی اٹھایا اور کسی ایک چپٹر کو اس نے مکمل طور پر سکپٹ بھی کر دیا الحمدللہ فرقان آپ کو پتا ہے کہ ہماری زندگی ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہے کہ جب بھی ہم نے کسی چپٹر کو آپشنل پر چھوڑا ہے سیدھا وہی سوال پیپر میں آیا ہے ایسے ہی ہے نا تو اسی لیے پھر اسلامیات کے اندر زیرو پرسنٹ رسک بھی نہیں لینے کا میں آپ کو انشاءاللہ میکسیمم اسلامیات کی تیاری کراؤں گا کچھ میں آپ لوگوں سے اسائیمنٹس بنواؤں گا کچھ ایمپورٹنٹ ٹاپکس میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا تو سب سے پہلا جو ہمارا چپٹر ہے that one is regarding introduction to islam introduction to islam کے اندر ہم پڑھیں گے کہ یار اسلام کیا ہے اسلام کا کیا معنی اور مفہوم ہے اچھا آپ میں سے کئی لوگ language کے حوالے سے پریشان تھے کہ سر اردو میں رکھنا ہے یا انگلیش میں اکثر لوگ rumors بھی پھیلاتے ہیں کہ جی انگلیش میں رکھ لیں اور انگلیش میں فیر نہیں ہوتے ہیں یار یہ ساری سنی سنائی باتیں ہیں آپ نے ان کے اوپر نہیں جانا آپ کا کبھی بھی دل کرے آپ اسلامی studies کے department میں جا کے دیکھیں وہ professors ہیں یار انہوں نے پوری پوری books لکھی ہوئی ہیں ان کے لیے اردو انگلیش language کوئی issue ہی نہیں ہے حریم آپ یہ syllabus پورا discuss کریں ابھی میرے ساتھ اس syllabus کو سمجھیں کہ question trend کیا ہے پڑھنا کیا کیا ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب آپ نے اردو میں رکھنی ہے یا انگلیش میں پراشا بات کی سمجھ آگئی سب سے پہلے نمبر پہ ہم اس میں پڑھیں گے meaning and concept of islam اسلام کیا ہے اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے اس کے بعد دوسرا topics کے اندر ہم پڑھیں گے role of dean in human life کہ یار آج 21st century میں عبداللہ کیا واقعی ہمیں دین کی ضرورت ہے آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ نور کہا جاتا ہے بھئی یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے آپ ان کو رہنے دو بحرام لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اسلام 1400 سال پہلے اور تھا اب نہیں ہے آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے خاص طور پہ جنہیں لوگوں نے political science پڑھی ہے انہیں ملیں گے وہ philosophers اسی طرح آپ لوگ اور بھی کئی ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں یار تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے دین اور مذہب میں کیا فرق ہے اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے نیکسٹ اس کے اندر اسلام کے نمائیہ پہلو اچھا ہم نے اس میں پڑھنا ہے اسلام کے نمائیہ پہلو یار جنید جو آپ کی speciality ہوگی امران جو آپ کی speciality ہوگی یا چلیں میری class کی جو speciality ہے جیسے میری class میں خاجہ صاحب ہیں یار اب ہر کوئی تو خاجہ نہیں نہ بن سکتا اب ایک ہی خاجہ ہے یہ خاجہ کی uniqueness ہے کیا خیال ہے ایسے ہی ہے نا یہ اس کی uniqueness ہے اور یہ پوری class میں اسے دوسروں سے differentiate بھی کر رہی ہے ایسے ہی ہے نا رباب تو آپ نے اب اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یار جو اسلام کے پاس special ہے وہی اسے باقیوں سے differentiate بھی کر رہا ہے کیوں امران اب examiner میں سلاودین اس question کو کس طرح سے گھما کے اٹھایا پیپر میں examiner نے کہا how islam has an exalted status among the religions of the world کہ اسلام کو مذاہبِ عالم میں ایک سب سے منفرد حیثیت حاصل ہے اب student مو کلا کے بیٹھے ہوئے کے سر یہ سوال آیا کہاں سے ہے وہ بھئی جو اسلام کے پاس special ہے وہ ہے صرف اسلام کے پاس باقیوں کے پاس نہیں ہے تبھی تو یہ اسلام کی uniqueness ہے جس نے اسے باقیوں سے منفرد بھی بنایا پراچہ بات کی سمجھ آئی کہ examiner کس طرح سے question گھوماتا ہے کہ بھئی جو اسلام کے پاس special ہے وہ اس کا مطلب باقیوں کے پاس نہیں ہے اور اسی speciality نے اسے unique بھی بنا دیا تو خاجہ صاحب آپ میری کلاس کے special بھی ہیں اور unique بھی ہیں اس کے بعد پھر next ہم پڑھیں گے اسلامی عقائد اسلامی faith ہمارے کتنے عقیدیں ہیں بہرام کلاس ہمارے کتنے عقیدیں ہیں جی فائزہ ہمارے کتنے عقیدیں ہیں کون کون سے ہمارے کتنے عقیدیں ہیں محبت سے بتایا ہے نا کلمہ نماز روزہ ہائی زکاة ان لوگوں کو تو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے اور میرا بس چلے تو انہیں تو میں سب سے پہلے خادم رزوی کے پاس بھیجوں خیر وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں میں سب سے پہلے اور آج کل کون سا ہمارا مولوی ان ہے اس کے پاس مستی مسعود تارک مسعود کے پاس میں بھیجوں کہ انہیں ابھی تک عقائد اور عبادات میں فرق معلوم نہیں آج کل آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارا ہر مرشد اس دنیا سے چلا گیا ہے پہلے ہمارے نیپالی بابا تھے وہ بھی اس دنیا سے پوچھ کر گئے پھر ساڑے غوری صاحب آئے وہ بھی اس دنیا تو چلے گئے تو آج کل ہمارے صرف مدنی منہ ہی رہ گئے ہیں تو یہ مدنی منہ جو کلمہ نماز روزہ حج زکاة بتا رہے ہیں وہ تھوڑا سا خیال کریں مدنی منہوں ایسا نہیں کرتے ہیں آپ کے یاد رکھنا ہے ایم سی کیوز کی پوائنٹ آف یو سے آرٹیکلز آف فیت پانچ ہیں جو لوگ چھے یا سات کہہ رہے ہیں نا اچھی اور بری تقدیر کی وجہ سے پیپر کے اندر آپ نے پانچ کے اوپر ٹک کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ بکرا اور سورہ نسا کے اندر ہمیں پانچ عقیدے دیتے ہیں پہلی بات اب وہ ہمارے پانچ عقیدے کون کون سے ہیں توحید رسالت آخرت ملائکہ پر ایمان اور ہالی بکس پر ایمان علی یہ ہمارے پانچ عقیدے ہیں ان میں سے تین ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں اور ہم نے تین جو پڑھنے ہیں وہ کون کون سے ہیں توحید رسالت اور آخرت یار اس کلاس میں فیزکس کس کس نے پڑھی ہوئی تھی یا کوئی انجینئر ہو جسے فیزکس میں دلچسپی ہو ذرا مجھے بتانا فیزکس والا کون تھا سورن یہاں پر جی عمیر آپ صلاح الدین آپ اگر آج ہم سے کوئی پوچھ لے کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے تو افتخار آپ کیا کہو گے اچھا میں تو سمجھ رہا تھا میری کلاس میں ایک ہی خاجہ ہے پراچہ بھی اس کا بھائی ہے اندازہ لگاؤ سر میں انجینئر ہوں بٹ انٹرسٹ نہیں ہے تو تو مو پڑا کر تو میرے کو لائے کی لینہ ہے میں تو سمجھ رہا تھا خاجہ کلم کلائی ہے لیکن خاجہ تو گھبرا نہیں تیرے نال پراچہ بھی شامل ہے تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا تھا کہ یار اگر آج کوئی سوال کر لے ہم سے کہ how do you know God is there and there is only one God تو پھر آپ کیا کہو گے آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ ہیں اور ایک ہیں آج آپ جانتے ہیں نا جنہیں ایتھیزم کا زمانہ ہے لوگ بڑے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے بارے میں کیسے پتا چلا ہم اسے کیا جواب دیتے ہیں ماشاءاللہ اچھا دیکھو یار ہم سارے لوگ تو مسلمان ہیں نا آپ نے پہلے ہی کہا کہ سر قرآن سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں نے مان لیا لیکن یار کوئی ایتھیسٹ کیسے مانے گا کیا خیال ہے اویس کوئی ایتھیسٹ کوئی نون مسلم وہ کیسے مانے گا بھئی ہم تو مسلمان ہیں نا قرآن اور سنہ کو پہلے سے مان رہے ہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا مان بھی ہے ٹھیک ہے جی لیکن کوئی نون مسلم کو آپ کیسے سمجھاؤ گے نہ تو وہ رسول کو مانتا ہے نہ ہی وہ قرآن کو مانتا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات کی کہ میں آپ کو کس لیول کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ یار اللہ ایک ہے تو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو اللہ ایک ہے یار آج ہمارے پاس کوئی ریزنس تو ہو ہمیں پتا تو ہو آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے عمران آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یار ہم نے آج تک اپنے خدا کو کبھی پہچاننے کی کوششی نہیں کی آپ کہتے ہیں جی ہمیں بچپن میں کسی نے بتا دیا تھا بس میرا یہ عقیدہ ہے اور میں نے مان لیا اوہ بھئی کسی نون مسلم کو کیسے پتا چلے گا امار امارہ 2019 کے اندر سوال آیا تھا کہ آپ سکولرلی پروف کریں ونیس آف اللہ کو کہ آپ کو پتا کیسے چلا اللہ ایک ہے اس کا مطلب اب صرف اور صرف یہ عقیدے کہہ دینے سے پیپر میں نمبر نہیں آئیں گے فڑا سا پتا بھی ہونا چاہیے اور میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گا اس کلاس میں کہ اللہ کون ہے اور اللہ کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا سولر سسٹم کے ذریعے آپ بتائیں مجھے ذرا سولر سسٹم کے ذریعے کیسے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں عدیلہ کو یہ ایک اگزیمپل ہی دے دو چلو آپ نے کہا نا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حیران کرتی ہیں چلیں آپ مجھے ایک اگزیمپل دے دیں کہ میں کسی اتھیزت کو بتاؤں اور وہ بھی حیران ہو جائے چلیں ایک اگزیمپل دے دیں جی افتفار سن سے کیا ملتا ہے بیلنس سسٹم سے کیا ملتا ہے کمر کیا پتا چلا بیلنس سسٹم سے ارت سے کیا پتا چلا بتائیں ذرا کیسے پتا چلا کہ اللہ ہیں اور اللہ ایک ہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم نظام شمسی کو دیکھ لیا مجھے بتائیں نا کہ اس سے کیسے پتا چلا کہ اللہ ایک ہے یہ کیسے وجود میں آئی وہ کار بگ بینگ تو اویس کیا پتا چلا بگ بینگ کیسے ہوا چلے کچھ لوگوں کے آرگومنٹس بہت اچھے ہیں ہم انشاءاللہ انہیں اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں گے کہ پیپر میں لکھنے کے لیے ہمارے پاس کافی ایویڈنسز بھی آ جائیں اور اسی طرح جو ہے وہ ہم پیپر میں لکھ بینیں اچھا کئی لوگوں نے یہاں پر بڑی مزے کی بات کیا انہوں نے کہا ہے کہ everything has a creator کار خود بخود نہیں بن سکتی کائنات خود بخود نہیں بن سکتی آپ میں سے پول سائنس کس میں پڑھی ہوئی تھی یا آپ میں سے کسی نے نام سنا ہے ریچرڈ ڈاکنز کا کسی نے نام سنا ہے ریچرڈ ڈاکنز کا ریچرڈ ڈاکنز آپ کو پتا ہے کہ ایتھیزم کا آج بہت بڑا فلیگ رنر ہے وہ ایتھیزم کا کشمالہ آج سب سے بڑا سکالر ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان خود کہتے ہو کہ everything has a creator then who is the creator of god کیوں ہوئیس دیکھو سمپل سی بات اس نے کی نا god delusion کے اندر اس نے کہا کہ بھائی آپ خود بتا رہے ہو everything has a creator تو اکے فائن who is the creator of god سمپل سی بات ہے آپ اندازہ لگائیں نا کہ ہم مسلمانوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہمارا رب ہے کون بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور جب تک ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے تب تک ہمیں پتا ہی نہیں چلے گا کہ اللہ کے ہونے سے ہماری individual life پر کیا فرق پڑتا ہے اور ہمارے معاشرے پر کیا فرق پڑتا ہے میں انشاءاللہ آپ کو اللہ کی پہچان کرا دوں گا آپ نے یہ تمام آرگومنٹس یاد رکھنے میں آپ کے ان تمام آرگومنٹس کی انشاءاللہ تعالی عقیدہ توہید والی کلاس میں جواب بھی دوں گا اور ساتھ ساتھ دھجیاں بھی اڑا دوں گا فکر ہی نہ دیں آنے کیونکہ میرا کام آپ کو سی اس اس کی اسلامیت پاس کرانا تو ہے ہی لیکن اللہ کی پہچان کرانا بھی ہے کیونکہ میں نے خود اللہ کو شوق سے پہچانا اچھا اسی طرح عقیدہ رسالت عقیدہ رسالت کے اندر لازمی طور پر پڑھنا ہے فائنیلیٹی آف پروفیٹھوڈ کیونکہ ختم نبوت کے بغیر ہمارا یہ عقیدہ انکمپلیٹ ہے فرقان ایسے ہیں نا کہ ختم نبوت کے بغیر آپ کا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے you can't be a muslim کیوں شامیر لیکن اگر آپ سے کوئی قادیانی آ کر پوچھ لے کہ بتاؤ ذرا آپ کو کیسے پتا چلا پروفیٹ محمد is the seal of پروفیٹس تو آپ اسے کیا بتاؤ گے علی آپ کو اگر پتا چلے کہ اگر کوئی non-muslim ہی پوچھ لے کہ بتانا ذرا رضا آپ کو کیسے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں آپ انہیں کہو گے کہ قرآن میں بتایا ایسے ہیں نا شاہ باش میری کلاس میں کوئی وکیل ہے اس کلاس میں کوئی لائر ہے کوئی لائر ہو اس کلاس میں کوئی وکیل ہے میری کلاس میں جی مدصر آپ لائر ہو مدصر سارے بچے کہہ رہے ہیں کہ سر قرآن میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے مدصر قرآن تو ہم تک نبی نے پہنچایا ہے کوئی بندہ اپنے بارے میں گوائی دے آپ مان لوگیں آپ لائر ہو ذرا جواب دو پوری کلاس کو کہ کوئی بندہ اپنے بارے میں گوائی دے کوئی مانتا ہے کئی لوگ نا فائضہ اتنے جذباتی ہوتے ہیں وہ موٹھا کے کہتے ہیں میں بغیر کسی دلیل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں مدصر پتہ جذباتی لوگ کیا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں بغیر کسی دلیل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں یار کتنا بڑا نالائک آدمی ہے اگر تم بغیر کسی دلیل کے نبی کو آخری نبی مان رہے ہو تو کس کی قادیانی کو کیسے روکو گے کہ غلام احمد کو تم آخری نبی نہ مانو آپ کو بات کی سمجھ جا رہی ہے اچھا پھر اللہ تعالی خود قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جب کوئی بات آئے تو آپ اس کی تحقیق کر لیں اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں کہ یار آپ کے پاس جب کوئی بات آئے تو آپ تحقیق کر لیں اور مدصر میں تو دوسرے قلمے میں اللہ کی اور اس کے رسول کی گواہی دیتا ہوں کیا میں نے کبھی تحقیق کی کہ غولی پروفٹ لاس پروفٹ ہے بھی یا نہیں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سائنٹفیکلی چیک کریں آپ لوجیکلی دیکھیں آپ ہسٹوریکلی دیکھیں پروفٹ محمد پیس بی اپ آن ہم اس دا سیل آف پروفٹس پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں اور تب ہی آپ کے اندر آپ کے دل کے اندر نبی کی محبت اور بھی پڑ جائے گی میں انشاءاللہ آپ کو ان ڈیٹیل سمجھاؤں گا کہ ختم نبوت ہے کیا آپ دیکھیں نا یہاں پر وہ بارہ ریبیل اول آتا ہے مدنی تیارے پھرنا شروع ہو جاتے ہیں مقدس مدنی تیارے دیکھیں آپ نے کبھی گلی اور محلے پہ وہ تو اللہ بھلا کرے چائنہ رحمت اللہ علیہ کا کہ اگر وہ مدنی لائٹس نہ بناتے ہم تو آقا کا ملاد بھی نہ منا پاتے یہ تو چائنہ رحمت اللہ علیہ کی کرامات ہیں کہ انہوں نے مدنی لائٹس بنائی ہیں اور آج ہم آقا کا ملاد مناتے ہیں نہیں تو ہمارے نزدیک تو فیزکس کیمسٹری بائو پڑھنا حرام ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں الیکٹرون کی مومنٹ پر چل رہی ہیں وہو بجیہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے چائنہ رحمت اللہ علیہ کمال ہے یار تو ہمیں انشاءاللہ تعالی سمجھنے کی ضرورت ہے عقیدہ ختم نبوت بھی اس کے بعد نا سہرش تیسرے نمبر پہ میں آپ کو عقیدہ پڑھاؤں گا عقیدہ آخرت ہمارا سب کا ایمان ہے نا آخرت کے اوپر گلشیب ہم سب لوگوں کا ایمان ہے عقیدہ آخرت کے اوپر میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں دیکھو آپ لوگ تو ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ہونا آپ لوگ بچارے صرف کمنٹ کر سکتے ہو بات نہیں کر سکتے ہو ہے نا میں کلاس میں پڑھا رہا تھا یہ کرونا لوگ ڈاؤن سے پہلے کرونا لوگ ڈاؤن سے پہلے عقیدہ آخرت حریم ایک لڑکی کھڑی ہوئی میری کلاس میں اور اس نے نہ امران مجھ سے ایک سوال کیا اس نے کہا سر آپ کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے تو بین مسلم ہمارا کیا جواب ہوتا ہے امران کہ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم حضرت علی کا کال کوٹ کر دیتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا ہے ایسے یا نا کہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہمارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے کیا خیال ہے یہ یا نا بین مسلم ہمارا یہی ایمان ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کال ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور انگلیش میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ man proposes god disposes ایسے یا نا کہ انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے حریم اس نے مجھے کہا کہ سر آپ کو اپنا تو پتہ نہیں کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے آپ میری اگلی زندگی کے بارے میں بتاتی ہیں کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے کیوں رسمان اس نے کہا سر آپ کو اپنا پتہ نہیں کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور مجھے آپ میری اگلی زندگی کے بارے میں بتاتی ہیں کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے اس کا مطلب اب ہمیں رٹی رٹائی چیزوں سے ذرا باہر نکلنا ہوگا ہمیں اپنے یہ عقیدے آج کے دور میں بھی سمجھنے ہوں گے آپ دیکھیں نا کہ ہمارے لوگ کئی سوال کرتے ہیں یار میری اپنے کئی کلاس کلو سوال کرتے تھے اور مسجد میں تو جواب دے لیا جاتا ہے کہ پوچھنا ہی گناہ ہے ایسے یہاں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے اور جب لوگ باتیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں اترہاں ترہاں کے کیس سننے کو ملتے ہیں کوئی مشال خان بن جاتا ہے کوئی کچھ بن جاتا ہے کوئی کچھ بن جاتا ہے آپ یہ دیکھیں مانیں یار سچ ای ریلیونٹ کویسٹن سچ ای ریلیونٹ کویسٹن اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پھر اسے بتایا کہ عقیدہ آخرت کیا ہے تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یہ پڑھاں گا مدصر اس کے بعد لاسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اس چپٹر میں وہ ہے اسلامی کنسیپٹ آف ورشپ اسلامی عبادات اس کے اندر ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ عبادت ہوتی کیا ہے پھر اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ عبادات کی اقسام کیا ہے اور پھر ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ہماری عبادتوں کا ہمارے اوپر اثر کیا ہے عدیلہ میں نے نا ایک بڑا اچھا فکرہ کہیں لکھا ہوا پڑا تھا وہ کہتے ہیں اگر ہماری عبادات ہمارے اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو وہ مشکت کے سوا کچھ بھی نہیں کہ یار ہم صرف مشکت کر رہے ہیں اگر ہماری عبادت کا کوئی سپرچول ایمپیکٹ نہ ہو کوئی مورل ایمپیکٹ نہ ہو کوئی سوشل ایمپیکٹ نہ ہو وہ بلے شاہ کا شیر ہے نا وہ کہندہ ہے حج بھی کیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے ہو دسونا حضرت جی تسی کی کیتی جاندے ہو یہ جو چپٹر ہے یہ جو چپٹر میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا ابھی پہلا چپٹر یار یہ بڑا امپورٹنٹ چپٹر ہے کیونکہ یہ اسلام کی بیس ہے یہ اسلام کی جان ہے اور آپ میں سے جتنے لوگوں نے پی ایم ایس بھی دینا ہے یہ اس کے اندر بھی ایز ایس شامل ہے آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے عدیلہ میں سمجھا نہیں کیا بات ہوئی دیکھیں ابھی تو میں آپ کو ایگزیمپلز دے کے صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی تو ہم یہ اسلامیات پڑھیں گے اور میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ آپ تمام لوگوں کا جو بھی سکول آف ہارٹ ہے وہ بہترین ہے لیکن ہم سارے سی ایس ایس کے سٹوڈنٹ ہیں آپ نے اب ان چیزوں کو مائنڈ بھی نہیں کرنا ہے اور اسلام کو سمجھنے کی بھی آپ کی جو بھی سوچ ہے اسے تھوڑا سا باہر نکل آئے کیونکہ ہم نے اسلامیات کو بڑے اچھے نمبروں سے پاس بھی کرنا ہے اور کچھ سیکھنا بھی ہے اگر آپ اس طرح سے جذباتی ہوتے رہیں گے کہ سر یہ کیوں کہا اور یہ ایسے کیوں ہو گیا آپ لوگ سیکھ نہیں سکیں گے اور پھر اسلام کو آپ جانتے بھی یہی ہیں اور میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتاؤں کہ اتنے سارے کمنٹس آتے ہیں میرے سے سکیپ ہو جاتے ہیں آپ جانتے ہیں ہنڈرڈ پلس بچے بیٹھے ہیں یار ہر کسی کے سوال کا جواب دینا بھی مشکل ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو اپنی آئی ڈی دے دوں گا آپ اس پہ مجھے میسنجر پہ پوچھ لی جئے گا کوئی ایشو نہیں ہے یار آپ کو جو question ہو you are always welcome میں آپ کو کبھی سوال پوچھنے سے منع نہیں کروں گا لیکن جو private question ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ نا privately answer کیے جا سکتے ہیں میں ہنڈرڈ بچوں کے سامنے تو نہیں نا ہر question تو answer کر سکتا یار class کی بھی کچھ limitations ہوتی ہیں اور ویسے بھی اگر میرے سے کوئی نراز ہوتا ہے رباب تو ہو جائے کیونکہ آپ کو پتہ اسلامیات قرآنہ دنیا کا سب سے مشکل کام بن چکا ہے آپ مذہبی بن کے اسلامیات قرائیں گے تو liberal نراز ہو جائیں گے آپ کوئی بات کریں گے تو کوئی نراز ہو جائے گا کبھی class میں کوئی قادیانی نکل آتا ہے کبھی کوئی نکل آتا ہے کبھی کوئی غوری نکل آتا ہے کبھی کوئی مدری منہ نکل آتا ہے تو بس پھر مجھے تو عادت سی ہو گئی ہے اب تو عادت سی ہے مجھ کو تو یہ جو آپ کا پہلا چپٹر ہے اس میں سے ایک یا دو سوال آتے ہی ہیں اس کے بعد جو ہمارا دوسرا چپٹر ہے dead one is regarding seer of holy prophet peace be upon him اچھا یار یہ سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ important چپٹر ہے رزوان twenty twenty css اور pms دونوں میں اس میں سے دو سوال آئے تھے آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے نا انہوں نے pms بھی دینا ہوگا یار pms میں بھی اس میں سے دو سوال آئے ہوئے تھے اس کے اندر سب سے پہلے ہم پڑھیں گے role model for an individual بحرام جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یار holy prophet اگر چودہ سو سال کے بعد فیصل kp کے pms کا تو ابھی آیا ہے نا اناؤنس کو ہے اس میں تو ابھی نہیں آیا پی ایم ایس پنجاب میں آیا ہوئے تھے kp کے پی ایم ایس کی تو ابھی ایڈورٹیزمنٹ آئی ہے آپ کو پتہ ہے اور آپ پی ایم ایس سیند یا بلوچستان کا بھی دیکھیں تو سلیبس یہی ہے آرموز تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے نمبر پہ پڑھیں گے پراجہ کے یار holy prophet please be upon him ایک individual کے لیے role model کیسے ہیں کہ holy prophet آج بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے role model ہیں ہمارے بہترین اس وائے حسنہ ہیں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک perfect ہستی ہیں آپ اسے کسی نے مجھے بتایا تھا psychology بھی پڑھی مجھے کس نے پڑھی تھی psychology psychology کیا explain کرتی ہے کہ آپ جس personality سے inspire ہوتے ہیں وجیہ psychology بتاتی ہے نا کہ آپ جس personality سے inspire ہیں آپ اسی جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں ایسا ہے نا کہ یار آپ جس personality سے inspire ہو اسی جیسا بننے کی کوشش کرتے ہو تو یار اگر چودہ سو سال کے بعد بھی میں holy prophet سے inspire ہوں میں ان کا علمتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں تو میں نے سیکھا کیا ہے مجھے پتا ہونا چاہیے اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر ہم اس میں پڑھیں گے role model for a diplomat کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سفارت کا آج آپ دیکھیں کہ ڈپلو میسی 21 سنچری میں کتنی اہمیت کی حامل ہے آپ میں سے کسی نے آئی آر پڑا تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو آئی آر والوں کو کہ ڈپلو میسی کو ہم نے second world war کے بعد ایسا سبجیکٹ پڑھنا شروع کیا ہے وہ باتیں جو آج ہم سیکھ رہے ہیں وہ prophet نے ہمیں چودہ سو سال پہلے سکھائی ہیں اور مریم اگر ہم کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ واقعی ایک ریاست تھی تو اس کی کوئی foreign policy بھی تو ہوگی ایسے ہیں نمبرہ کہ اگر ریاست مدینہ واقعی کوئی ریاست ہے تو یار افتخار پھر ریاست مدینہ کی کوئی خارجہ policy بھی ہوگی اور پاکستان ریاست مدینہ کی foreign policy سے کیا کچھ سیکھ سکتا ہے examiner اسے day to day سے relate کر دے گا اس کے بعد پھر ہم اس میں پڑھیں گے بحیثیت مولم انسانیت as a teacher to mankind اب آپ دیکھیں کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ holy prophet peace be upon him teacher ہیں اور نہ صرف مسلمانوں کے teacher ہیں بلکہ teacher to mankind ہیں تو اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ holy prophet نے کیا کچھ پڑھایا لکھایا تو ہم کیا کہیں گے کہ prophet کیسے teacher to mankind ہیں مانتے ہیں نا آپ لوگ بھی holy prophet کو teacher مانتے ہیں نا مانتے ہیں نا آپ کو phوچھ چا he hallway ہاں جی اب آپ دیکھیں کہ پروفٹ نے جب ہمیں پڑھایا ہے ہم نے مان دیا اگر آپ سے کبندہ سبجیکٹ کی پوچھ لے کے ذرا بتانا پروفٹ نے کیا کچھ پڑھایا آپ انہیں کیا پڑھو گے گل شہر ہم انہیں کیا کہیں گے یہ صرف احادیث اور سنہ پڑھا دی ہے بس یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں مذہبی تعلیم ہوتی ہے اور کچھ آئی نہیں کیا فالو کرنا کیوں فائزہ کیا فالو کرنا سکھایا ہے کیا کوڈ آف لائف جنیت ایسا فیچر بات کرنا کہ ایسا فیچر پروفٹ نے کیا پڑھایا سب کچھ کچھ تو بتائیں جو ہم پیپر میں بھی لکھیں ہاو ٹو لیویور لائف شاہ باش اور آرڈر آف گارڈ میں آپ کے ساتھ ایک پرسنل اگزیمپل شیئر کرتا ہوں ذرا سنیں سارے توجہوں سے سمیرہ سنو فرمان میری نئی نئی پوسٹی ہوئی پی ایم سیکپیرٹ میں میں آفیس کی طرف سے ایجوگیشن کے اوپر ایک کانفرنس ہو رہی تھی اس میں گیا آپ کو بنا نہ بنا نیا 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 نوکری میں آتا تھوڑا سا بڑا جذباتی ہوتا ہے جو وہ پڑھ کے آیا ہوتا ہے وہی وہ پریزنٹیشن میں بھی دینے کی کوشش کرتا ہے میں نے یونیسکو کی پریزنٹیشن میں آغاز کیا ہالی پروفٹ کی ایک حدیث سے اور میں نے اس حدیث کے نیچے لکھ دیا a teacher to mankind فرقان مجھ سے یونیسکو کے ریپریزنٹیٹیف نے straight forward question کیا اس نے کہا رضا آپ نے لکھا ہوا ہے your prophet was teacher to mankind while your prophet said I cannot read and write فائزہ کیا سوال کیا مجھ سے اس گورے نے اس نے کہا رضا you said your prophet was a teacher to mankind while your prophet said I cannot read and write اور فائزہ جی جو آپ لوگ مجھے بتا رہے ہو کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اگر آپ لوگ ناراض نہ ہوں ناراض نہیں ہونا امانداری سے بتاؤ کیا گاؤں میں انپڑ لوگ بھی ایک دوسرے کو نہیں بتاتے کہ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے مجھے بتاؤ نا کہ گاؤں میں کیا انپڑ لوگ نہیں سکھاتے ایک دوسرے کو کہ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے میں بھری کلاس میں کہہ دوں کہ پروفٹ جو ہے وہ ٹیچر ہیں اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میرا نبی کتنا عظیم استاد ہے اور ہم صرف ہوائی باتیں کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ میں سے کسی ایک نے بھی مجھے کام کی بات نہیں بتائی آپ سب لوگوں نے کہا کسی ٹیچر ہے اوہ بھئی میں اگر کسی سائنس کے بچے کو کہوں ٹیچر ہے وہ کہے گا ہر پروفٹ ہیں ہم نے مانا ٹیچر تو اس وقت ہوں گے جب فیزکس پڑھائیں ٹیچر تو اس وقت ہوں گے جب کوئی میٹ پڑھائیں ٹیچر تو اس وقت ہوں گے جب کوئی میڈیکل سائنسز پڑھائیں اور پھر آپ کو بتایا کہ ہم تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں سلاو دین میں نے گھرے کو کہا کہ نبی نے ایک سکول بنایا ہے جس کا نام ہے دارہ ارکم نام سنے آپ نے دارہ ارکم کا اور اس کے بعد پھر میں تھوڑا سا اور جذباتی آپ کو بتایا نا نبی کا نام آئے تو تھوڑا ہم ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں امار میں نے پھر اسے کہا نبی نے یونیورسٹی بھی بنائی ہے اور اس کا نام اسقفہ یونیورسٹی تو بھائی پھر سبجیکٹس بھی یونیورسٹی لیول کے ہونے چاہیے نا یہ جو آپ مجھے باتیں بتا رہے ہو یہ کوئی یونیورسٹی لیول کی باتیں دعویٰ کر رہے ہیں یونیورسٹی کا اور سبجیکٹس کا پتہ نہیں ہے کہ پڑھائے کیا کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ان ڈیٹیل پڑھانے والا ہوں کہ ہالی پروفیٹ پیز بھی اپان ہم کیسے مولے میں انسانیت ہیں سلال الدین میں نے جتنا اسلام کو شوق سے پڑھایا نہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سر آپ نے سیکھا کیا ہے میں دو چیزیں پڑھاتا ہوں اسلامیات میں جو مجھے یقین مانے بڑا خوشی اور سکون دیتی ہیں ایک عقیدہ توحید و رسالت اور دوسرے نمبر پہ ہالی پروفیٹ از ای ٹیچر ٹو مینکائن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر کیسے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہالی پروفیٹ ٹیچر کیسے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے اس کے اندر اور پھر میں آپ کو بتاؤں کشمالہ آج آپ دیکھیں دنیا میں اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہمیں نظر آتے ہیں میں نے کہا یار آپ دنیا میں بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو اٹھائیں آپ اٹھائیں سٹیفن ہاکنگ کو آپ اٹھائیں ذرا آئنسٹائن کو آپ اسے کہتے ہیں جی دنیا کا سب سے زیادہ اس کا آئی کیو لیول تھا آپ مجھے بتائیں کیا ان کی تھیوریز کو آج چیلنج نہیں کیا جاتا کیا آج ہم ان کی تھیوریز سے اختلاف نہیں کرتے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو لوگ چیلنج کرتے ہیں آئنسائنٹیز ایکول ٹو ایم سی سکیئر کو لوگ چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں میں نے کہا جی سائنٹسٹ اپنی تھیوری میں غلط ہو جائے نا وہ پھر بھی سائنٹسٹ رہتا ہے سائنٹسٹ کا ہائپوتیسز غلط ہو جائے وہ پھر بھی سائنٹسٹ ہے لیکن رسول نے جو بھی سائنس آپ کو پڑھا دی ہے اس میں کوئی ایک بات بھی غلط ہو جائے تو رسول رسول نہیں رہتا ہے کیونکہ رسول کے پیچھے اللہ کھڑا سائنٹسٹ کے پیچھے ہائپوتیسز ہے اور رسول کے پیچھے اللہ کھڑا تو اسی لیے پھر سائنٹسٹ کی بات تو غلط ہو سکتی ہے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسول نے جو ہمیں علم دیا ہے مسئلہ صرف مسلمانوں کا ہے کہ انہوں نے کبھی اسے سمجھا ہی نہیں اس کے بعد پھر سفاہ صلاح اور جنگی منصوبہ ساز آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں لڑائی کو کیا کہا جاتا ہے نور اسلام میں ہم لڑائی کو کیا کہتے ہیں جہاد تو یہاں پر ہم نے پہلا فرق یہی سمجھنا ہے کہ what's the difference between جہاد and terrorism کیونکہ آج یہ مسلمانوں کو terrorist کہتے ہیں ہمیں فرق پتا ہونا چاہیے کہ جہاد اور دہشتگردی میں کیا فرق ہے دوسرے نمبر پر جنید ہم یہاں پر پڑھیں گے کہ what was the principles of warfare in islam اسلام میں جنگ کے کیا حصول ہیں ہالی پروفٹ نے کن صورتوں میں جہاد کو جائز قرار دیا یہاں تک آپ کو سمجھائیں کہ پروفٹ نے کن صورتوں میں جہاد کو جائز قرار دیا اور لاسٹ میں پھر میں آپ کو پڑھاؤں گا ہالی پروفٹ کی کیا جنگی حکمت عملی ہے جو آج بھی جو آج بھی ایک عام ملٹری کمانڈر بھی فالو کر سکتا ہے یار خواجہ اختخار آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہونا بچے بالکل صحیح کہہ رہے ہو لیکن ابھی آپ ذرا سلیبس کو سمجھنے کی کوشش کرو آپ کو بولنے کے لیے میں پورا مسجد کا ممبر دے دوں گا آپ مسجد کے ممبر کو دل کھول کے تقریب کرنا آپ سوشل میڈیا پر اپنی لیکچر اپلوڈ کر دینا لیکن اس وقت سی ایس ایس کو ذرا سمجھ اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں لازٹ پر ٹاڈ تہلیس پیغمبر عمل تو خاجہ صاحب نے کہا کائنات بنی ہی مسلمانوں کے لیے ہے مسلم جات با سینٹر آف یونیورس لیکن رباب بینگ آسٹوڈنٹ آف آئی آر بینگ آسٹوڈنٹ آف کرنٹ افیر مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں اس وقت کنی بھی کوئی بھی مسئلہ اور اس کے پیچھے سے ایک مسلمان ہی نکلتا ہے آپ نے نوٹ کیا ہے اس بات کی کہ پوری دنیا میں اس وقت کہا جاتا ہے کہ قاضر ٹربل ہی مسلمان ہے اور تو اور آپ پوری دنیا کی اس وقت سٹیٹس اٹھا کر دیکھیں سب سے زیادہ ٹربلنس ہے ہی مسلم سٹیٹس میں یار جن کا پیغمبر امن کی باتیں کرتا ہو اس کی امت فتنے اور فساد میں مبتلا ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر امن نے ہمیں کیا کچھ سکھایا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے اور یہ سیرہ آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف سے ریلیٹ کرتی ہے سمجھ آئی یہاں تھا اس کے بعد پھر ہم تھرڈ چپٹر کے اندر پڑھیں گے ہیومن رائٹس میں آپ کو اچھا یہ کوسٹن نا کمپیریزن کی فارم میں آتا ہے عمران کس طرح سے کمپیریزن کی فارم میں آتا ہے روچ پہلے آتا تھا اگزیمینر کہتا تھا اسلام میں انسانی حقوق کا تصور بیان کریں لیکن آج کل اگزیمینر کہتا ہے کہ نہیں آپ بتائیں اسلام میں انسانی حقوق کا تصور اور مغرب میں انسانی حقوق کے تصور سے مختلف ہے اگزیمینر پھر کہتا ہے کہ اگزیمینر پھر کہتا ہے کہ جی آپ یوڈی ایچ آر کو اور یوڈی ایچ آر کے ساتھ ساتھ فیر ویل سرمن ان دونوں کو کمپیر اینڈ کنٹراسٹ کریں اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آتا ہے کہ دوسرا question وومن رائٹس ان اسلام کمپیرزن ٹو فیمینزم اور تیسرا سوال یہاں پر آتا ہے رائٹس آف مائنورٹیز اقلیتوں کی کیا صورتحال ہے اس میں سے ایک سوال لازمی آتا ہے اس کے بعد ہمارا جو چوتھا چیکہر ہے that one is regarding اسلامی کلچر اور سیولائزیشن تو ہم دیکھیں گے کہ اسلامی کلچر کیسے بنتا ہے سیولائزیشن کیسے بنتی ہے اور پھر اسلامی کلچر اور سیولائزیشن کے اندر ایک پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کیسے ہوتی ہے مہران آپ کو پتا ہے نا کہ علامہ اقبال کا بڑا فیمس شیئر تھا کہ ہزاروں سال نرگی سفنی بے نوری پہ روتی ہے تب جا کر بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنے دیدہ ور پیدا کیے ہوئے ہیں اسلام کے اندر کہ ہم سے ابھی تر سنبالے نہیں جا رہے ہیں یہ فضل الرحمان کوئی ایک دن میں تھوڑی نہ بن جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ مفتی تارک مسعود صاحب کوئی ایک دن میں تھوڑی نہ بن جاتے ہیں نیپالی بابا اس دنیا سے چلے گئے یا رزوی صاحب یہ ایک دن میں نہیں بنے تھے اور آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال بھی کتنا کلات آدمی ہے فرقان اس نے بھی رولایا تو نرگس کو رولایا کہ نرگس روئی تب جا کر یہ چمن میں دیدہ ور پیدا ہوئے ہیں تو بہت ضروری ہے پراچہ نرگس کو بھی سمجھ دینا اور ساتھ میں ان چمن کے دیدہ ور کو بھی سمجھ دینا اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں جی جی تارک مسعود is a great scholar بلکہ very great scholar اس کے بعد پھر اسلامی کلچر اور سیولائزیشن کے بعد ہم پڑھیں گے کہ اسلامی کلچر اور سیولائزیشن کا ویسٹ کے اوپر کیا اثر ہے اور ویسٹ کا اسلام کے اوپر کیا اثر ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام ویسٹ کو کیا کچھ سکھا رہا ہے وہ تو رضوان اللہ کا شکر ہے کہ اسلام نے ویسٹ کو اس وقت سکھایا جب ہمارے پاس جنمن قسم کا علم تھا کیونکہ اگر آج اسلام کچھ سکھا دے ویسٹ کو تو ویسٹ والے بیچارے پریشان ہو جائیں گے کہ کھیرہ کاٹنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے میں نے جب فرس ٹائم یہ ویڈیو دیکھیں کہ کھیرہ کاٹنے کا اسلامی طریقہ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ میں نے پتنے کافر کھیرے کھا لیا پھر اس کے اندر ہم مزید پڑیں گے موٹر سائیکل پہ بیٹھ ایک اشتری طریقہ پھر ہم اس کے اندر مزید دیکھیں گے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا پسلے دنوں پیٹرول شارٹ ہوا تھا نا کرونا لاوگ باؤنڈ میں تو انہوں نے سے ہو جائے گا گورا بھی پریشان ہے کہ ساڑھا موٹر سیکل پیٹرول تے چل دا ہے ساڑھا موٹر سیکل سینجی تے چل دا مسلمانہ دے موٹر سیکل دم دروت تے چل دے تو اللہ کا شکر ہے کہ اسلام نے مغرب کو ابھی تک کچھ نہیں سکھا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ مغرب اسلام کو کیا کچھ سکھا رہا ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ جدید دنیا میں اسلام کو اور مسلمانوں کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہے جی افتخار اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے چھٹے نمبر پر کنسیپٹ آف پبلک ایڈنسٹریشن ایڈ پرسنلائز نہیں لیتے میرا کوئی خیال نہیں میری کوئی حیثیت ہے کہ میں کسی کے بارے میں خیال کروں نہیں بھائی آپ رہنے دیں جو ہے وہ بہترین ہے جنیل ہماری ذات ہی کیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اپنی رائے دیں چھوڑیں ہاری میں تو ہم بات کرتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کی کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کس طرح سے رول کرنا ہے ریاست مدینہ کس طرح سے ایک خلاہی ریاست تھی اور خلاہی ریاست میں سرکاری ملازمین کی کیا ذمہ داریا ہیں آپ میں سے کوئی سرکاری ملازم ہے اچھا خواجہ افتقاق سرکاری ملازمین کو پھر ہم یہاں پہ طریقہ سکھائیں گے کہ حلال کرکشن کیسے کرنی ہے اور وہ کہتے ہیں نا پھر کہ محمد علی کرکشن کرنے کے بعد اس کے بعد ہمارا چپٹر ہے اور اس کے اندر ہم نے پڑھنا ہے کہ اسلامی کوڈ آف لائف اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کو ہم دیکھیں گے پھر دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے فائنینشل سسٹم آف اسلام اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم دیکھیں گے عدالتی نظام کے اسلامی سسٹم آف جسٹس اچھا فمر عدالتوں کو چلانے کے لیے اور ریاست کو چلانے کے لیے آپ کو قانون چاہیے ایسے ہیں کہ عدالت کو چلانے کے لیے اور ریاست کو چلانے کے لیے آپ کو قانون چاہیے اور قانون کو ہارے سم کیا کہتے ہیں شریعہ اسلام میں کیا کہا جاتا ہے شریعہ شریعت کے دو سورسز ہیں ایک ہے پرائمری سورس آف شریعہ پرائمری کے اندر آتا ہے قرآن اور سنہ اور اپنا سیکنڈ نمبر کو سیکنڈری کے اندر جو دوسرا ہے وہ ہے اجتہاد اور اجتہاد کہا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ ریزننگ کو قیاس ہمارے اس میں شامل نہیں ہے قیاس اس میں شامل نہیں ہے یہ آپ پٹو تر اسلام سٹڈیز بس ہے آپ لوگوں نے سلیپس سرہ دیکھا کہ اردو اور انگلیش میں اگر ہم آپ کر لیں تو ہم نے پڑھنا کیا کیا ہے جب آپ پاسٹ پیپرز دیکھو گے نا حریم پاسٹ پیپر دیکھ کے آپ کو تھوڑا سا مزید آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارا question trend کیسا آ جب ہم بات کرتے ہیں question trend کی آپ کے question بن رہے ہیں opinion based analytical skill والے تو جنیر اب آپ میں اس language میں اسلامیت کو opt کرنا ہے جس میں آپ کی اچھی opinion making بھی ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ time بھی manage کر سکھیں میرے پاس students آتے ہیں وہ کہتے ہیں سر 11 سبجیکٹ انگلیش میں ہے اسلامیات بھی انگلیش میں رکھ لوں میں کہتا ہوں رکھ لے تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے سر وہ آیت حدیث انگلیش میں یاد نہیں ہوگی ایک student آتا وہ کہتا ہے سر اسلامیات اردو میں رکھ لوں میں کہتا ہوں رکھ لے پھر کہتا ہے سر اردو آپ کو اور کوئی نہیں پہچان تا ہرین ہمیں پتا ہوتا ہے ہماری کیا strength ہے ہماری کیا weaknesses ہیں میں ایسے آن لائن کلاس میں بیٹھے بیٹھے آپ سب کو کہ دوں کہ انگلیش میں رکھ لو یا اردو میں رکھ لو مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ لوگوں کی strength کی اور آپ کی weakness کی اچھا پھر پھر آپ کو پتہ نا کہ ویسے بھی آن لائن ریلیشنشپ always have many problems آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں اسے سمجھ کچھ آتی ہے آپ کی کہنے کا انداز کچھ ہوتا ہے اسے ٹون کچھ اور سمجھ آتی ہے آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں اس کا مطلب بھی پتھا پتھا نکلتا ہے تو اسی لیے پھر آن لائن ریلیشن کے اندر نو کمنٹ بہت problems ہیں تو اسی لیے پھر آپ نے جب تک ایک لیکچر نہ ہو جائے یا دو اور تھوڑا سا ہم پڑھنا سٹارٹ نہ کر دیں تب تک آپ کو واقعی خود خواجہ افتخار یہ کیا سوال ہے کہ سر اسلامیات اور اسلامی ہسٹری کا ڈیفرنج بیٹا تو دونوں کا سلیب اٹھاؤ اور ملا کے خود کمپیرزن کر لے کیا فرق ہے اتنا اہم سوال ٹائم بریکنگ کوسشن جو نے مجھ سے کیا ہے ایک کروڑ رویگا یہ تو گھر میٹرک پاس کیا ہوا اب آ جائیں آپ پرسکرائیڈ بکس کے اوپر تو پرسکرائیڈ بکس کے اوپر تو جب ہم بات کرتے ہیں پرسکرائیڈ بکس کی آپ نے FPSC کی کبھی ریکمینڈ بکس کس نہیں خاجہ میں تیرے آگے ہاتھ جو رہا ہوں کون سے سٹوڈن کنفیوز ہوتے ہیں جو دونوں رکھ لیتے ہیں پتر اسلامیات تو کمپلسری ہے اور اسلام کسٹری اور کلچر تو آپشنل ہے خاجہ پتر تو کیوں اتنا جذباتی ہے آخر ایسی کون سی چیز ہے جو تجھ سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی ہے تو ذبت تھوڑا سوچ سمجھ کہ میں نے بولنا کیا ہے ایسی کون سی چیز ہے جو سکون سے نہیں بیٹھنے دے رہی ہے تو خاجہ خوش رہا کر اور اجوائے کیا کر اچھا جب ہم بات کرتے ہیں نا پرسکرائب بکس کی کہ ہم نے کون کون سی کتابیں پڑھ نہیں ہے عبداللہ آپ کو پتہ ہے ایف پی ایسی نے کتنی بکس ریکمنٹ کی ہوئی ہیں چلیں کسی کا دل نہ دکھائیں بیچارہ بڑے ارمان ریسپیکٹیبل ہے جتنا کہ آپ لوگ یار اندازہ لگاؤ کہ اس کے اندر جو ہے وہ فارٹی ون بکس انہوں نے ریکمنٹ کی ہوئی ہیں رباب فارٹی ون بکس اچھا حریم اتنی کتابیں تو ہم نے کبھی ایم فل میں کٹھی نہیں پڑھیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلامی یاد میں پڑھ دیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہم بھی اقبال کے شہین ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم نے پھر کیا پڑھنا میں نے اپنے ایڈوکیشنل کیریئر میں بہرال فارٹی ون بکس تو اکٹھی کبھی بھی نہیں پڑھیں ہو سکتا ہے آپ لوگ نے پڑھ لی ہوں تو افتخار آپ نے اقبال کے شہین ہونے کا فل ثبوت دینا ہے اور ہم اس میں سے بار بار نہیں بتاؤں گا میں آپ کو بار بار نہیں بتاؤں گا آپ توجہ سے سن گئے کہ ہم نے کون سی بکس پڑھ لی ہیں میں آپ کو تین طرح کی بکس بتانے لگا ہوں تین طرح کی بکس سب سے پہلے نمبر پہ وہ سٹوڈنٹ جو تھوڑے سے کمزور ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سر اسلامیات پہ ہمیں تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ بی ای لیول کی اسلامیات کی بک لے لیں یا ای لیول کی اور ساتھ میں میرے لیکچرز ان کے لیے کافی ہے پہلے نمبر پہ وہ لوگ جو بلکل زیرو پہ رہے ہیں اسلامیات میں وہ کیا کریں بی لیول کی اسلامیات کی بک پلس لیکچرز کافی ہیں سیکنڈ نمبر پہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سر ہم نے بڑی محنت کرنی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نوٹس خود بنائیں ہم چاہتے ہیں کہ اچھے نمبر آئیں تو وہ لوگ جو ریکمینڈ بک پڑھنا چاہتے ہیں انہوں نے بتائیں کیا کرنا عبداللہ آپ دیکھیں کہ انگلیش میں یہ سیکنڈ نمبر پر بک دی ہوئی ہے اسلام اٹس میننگ اینڈ میسج یہ لے لینی ہے سیکنڈ نمبر پر اسلام اٹس میننگ اینڈ میسج اور جن لوگوں نے اردو میں آرکت کرنی ہے آپ دیکھیں ٹوئنٹی نائنگ نمبر پر لکھی ہوئی ہے اسلام نظریہ حیات پروفیسر خوشید احمد کی وہ وہ لے لیں اب آپ کی مرضی ہے اسلام اٹس میننگ اٹس میننگ لے لیں دونوں مجھے کوئی ایک لے لیں اچھا کئی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سر ایک آدھی کتاب اور بتا دیں تو یہاں تک آپ کس کمنٹ آئی بات کی یہ ہی پڑھنے والی کتاب اس کے بعد وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ سر اسلامیات کے لیے بھی اگر اتنا ہی پڑھنا ہوتا تو ہم یہاں ہوتے کیوں بڑھ سار ہم کسی شادی حال میں کیوں نہ ہوتے تو زارش وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پکی پکائی کھیر مل جائے اور ہم ختم لگا کہ اپنا ایمان کامل کر لیں وہ لوگ لے لیں پھر اسلامیات written by Hafiz عرش اردو اور انگلیش دونوں میں available ہے یہ بنے بنائے نوٹس ہیں اسلامیات written by Hafiz عرش لیکن آپ لوگوں کے پاس time ہے تو میں چاہتا حافظ کریم داد کی بک اگر فری میں بھی ملے نہ تو اس کے پر پکوڑے رکھ کھا لینے اس بک کو نہیں لی دنیا کی سب سے یقین مانے کافی پیسٹ میٹیریل اور تمام کنٹروورشل چیزیں اس بندے نے اس کتاب کے اندر اٹھا کے کٹھی کر دی ہیں تب ہی لوگ تو آپ اس بک کو پکوڑوں کے لیے لے سکتے ہیں پڑھنے کے لیے نہیں بک کا مسئلہ حل ہو گئے آپ لوگوں کا اب بک کی تو کوئی ٹینشن نہیں لینگویج کی بھی کوئی ٹینشن نہیں اسلامیات written بائی حافظ ارشد دیکھیں میں نے آپ کو تینوں طرح کی بک بتائی ہے کہ آپ اگر محنت کرنا چاہتے ہیں تو ایف ایس 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 اب آپ لوگ کر رہے ہیں بریک اور کوئی سوال ہے تو کر لیں نہیں تو پھر بریک کر لیتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا پہلا جو ہے وہ question start کریں گے ہم بریک کر لیتے ہیں تو اسلام کیا ہے اسلام کا کیا معنی اور مفہوم ہے آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اسلام کیا ذہن میں آتا اسلام سے جی آپ کر سکھتے ہیں نمرہ اچھا آپ نے پیپر میں یاد رکھنا ہے جب بھی اگزیمینر ہم سے بوچھے گا کہ اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے تو شراز ہم اس کی لیفینیشن تین طرح سے کرتے ہیں ہم اپنے پیپر کے اندر اس کی دیفینیشن تین طرح سے کریں گے سب سے پہلے نمر پہ ہم اس کی دیفینیشن کریں گے اس کا لیٹرل میننگ اس کا لیٹرل میننگ لیٹرل میننگ ہم کہتے ہیں لفظی معنی اچھا اسی کو ہم ڈشنری میننگ بھی کہتے ہیں اردو میں ہم اسے کہتے ہیں لفظی معنی یا لغوی معنی وہ لغت ورڈ آپ نے سنے ایڈشنری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لغوی معنی اس کے بعد جو سیکنڈ دیفینیشن ہم نے یہاں پر پڑھنی ہے وہ ہے کنٹیکسٹول میننگ کنٹیکسٹول میننگ کہا جاتا ہے اسطلاحی معنی کو کنٹیکسٹول میننگ کنٹیکسٹول میننگ اسطلاحی معنی کئی ورڈز ہوتے ہیں وہ اپنے اندر ایک پورا فریزل میننگ رکھتے ہیں ہم انہیں خاص کنٹیکسٹ میں استعمال کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے اسطلاحی معنی فار ایجیمپل آئیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہٹلر تو ایک انسان کا نام تھا ایسے ہی ہے نا لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ مودی کشمیر میں ہٹلر بنا ہوا ہے تو اس سے مراد اسطلاحی معنی ہے نا کہ یہ اسی کی طرح ظلم کر رہا اسی کی طرح تشدد کر رہا یزید ایک انسان کا نام تھا اور جب ہم کہتے ہیں رباب کہ تم یزید بننے کی کوشش نہ کرو تو اس سے مراد اسطلاحی معنی ہوتا نا کیا تم اس جیسی حرکتیں نہ کرو کہ یہ ورڈ کس خاص سپیسیفک ترم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے اسطلاحی معنی اس کے بعد ہم تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں تو تھرڈ نمبر پر ہم اس کی ریفینیشن کریں گے آلیہ اور تھرڈ نمبر پر ہم اس کی ریفینیشن کریں گے بحرام اکارڈن ٹو اسلامی شریعہ شریعت کی روح سے اس کا کیا معنی ہے میں نے اکثر دیکھا ہے بحرام لوگ نہ بڑا اچھا پیپر اٹیمٹ کرتے ہیں یار بہت زبردست ان کے پاس نالج ہوتا ہے لیکن پرابلم کہاں آتی ہے کہ پیپر کے اندر وان جتنا مرضی اچھا پیپر کر لیں ہمیں یہ پیپر کی ریکوائرمنٹ ہر صورت میٹ کرنا ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ پیپر میں ان تین طرح سے اس کی دیفنیشن لکھیں گے خاص طور پر جب اگزیمنر ہم سے پوچھ لے فواد اب ہم اسلام کی دیفنیشن رکھ کے دیکھتے ہیں کہ اسلام کا لٹرل میننگ کیا ہے تو جب ہم اسلام ورڈ کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے it's an arabic word سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال کیا اور اس کا معنی کیا ہے peace and submission اس کا معنی ہے peace and submission ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اسلام کا معنی peace ہے ہم کہتے ہیں کہ اسلام word کو جب آپ arabic dictionary میں رکھو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بنایا گیا ہے س ل ایم سین لام اور مین سے عربی زبان کی خاصیت ہے کہ جب بھی کسی word میں سین لام مین آ جائے اس کا معنی peace ہی بنتا ہے اردو میں ہم کہتے ہیں امن و سلام اب آپ دیکھو کہ اسلام میں سین لام مین آیا مطلب امن اچھا ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں سلام میں بھی سین لام مین آتا ہے سلام میں سین لام مین اور اس کا مطلب کیا ہوتا peace upon you آپ پر اللہ کی ہارڈ بھی ہے شاید آپ نے کبھی وہ بھی سنو فطرت سلیم یا قلب سلیم peaceful condition of the heart دل کا مطمئن ہو جانا پراشا اسلام کے دو معنی ہیں peace and submission اردو میں ہم کہتے ہیں امن و سلامتی اور اطاعت کرنا اس کے بعد جب ہم contextual meaning دیکھتے ہیں کہ اسطلاح میں اس سے کیا مراد ہے تو اسطلاح میں اس سے مراد ہے entering in peace by submitting the bill of of allah is called is is اس کے اندر word peace بھی آ گیا اور اس کے اندر word submission بھی آ گیا ایسے ہی ہے نا کہ entering in peace by submitting to the will of allah is called is 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 کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے امن میں آ جانا is کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے امن و سلامتی میں آ جانا اسلام کہلاتا ہے اور اللہ کا ہر حکم آپ کو امن کی طرف حیل آتا ہے سہر آپ پورا کا پورا قرآن اٹھا کر دیکھو not even a single verse is against peace آپ کو پورے کا قرآن ہی peace کی حمایت میں ملے گا کیونکہ اگر قرآن یا اللہ کا کوئی بھی حکم peace کی against چلا جائے تو اسلام تو اپنی definition کے اوپر فیل ہو جائے گا اور پرانچہ اللہ کا ہر حکم ہمیں peace کی طرف لاتا ہے ہمیں کیسے پتا چلا میں آپ کو دو تین examples دے دیتا ہوں اللہ نے کہا کہ اپنے لباس کا خیال رکھو یار جب ہم لباس کا خیال رکھتے ہیں معاشرے میں امن آتا اچھا پھر سیکنڈ نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رزق حلال کماؤ چوری نہیں کرنی رشوت نہیں لینی اب آپ دیکھیں کہ جب ہم چوری نہیں کریں رشوت نہیں لیں گے کرپشن نہیں کریں گے تو معاشرے میں امن آئے گا نئی تو امیر آدمی کو رشوت دیکھ اپنا کام کرا لے گا غریب کہے گا کہ میں اس کو مار دوں گا بلکہ کئی تو بچارے میرے جیسے جذباتی ہوتی ہیں وہ چارے فیسے جمع کرا کرا کے مرنے والے ہونے ہیں وہ کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں کہ وہ اور کیا کرے غریب آدمی وہ بس یہ ہوا ہوگا اچھا پھر اسی طرح ہم مزید دیکھتے ہیں کہ ہر انسان جب اپنی مرضی سے ارننگ کر لے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تم زکاة دو ایسے یہ ہے نا آئیشہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم زکاة دو اچھا انسان جب اپنی کمائی دولت میں سے زکاة دیتا ہے تو اس سے بھی معاشرے میں امن آتا کہا جاتا ہے کہ ایک طرف آپ غریب کی مدد کر رہے ہیں تو دوسری طرف اسلام نے کہا ہے کیار اب اگر چوری کروگے تو ہاتھ کارٹ دی جائیں گے ایسے ہے نا کہ آپ دیکھیں اللہ کا ہر حکم معاشرے میں امن سلامتی اور پی سی رہ کراتا ہے اسی دیفنیشن کو ایک اور لفظوں میں ہم کس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں جی اسی دیفنیشن کو یار یہ آلیہ فیمی نا نام میں اپنے بچپن میں کہیں پڑھا تھا پتہ نہیں کوئی اردو کی بک تھی کاغان مران کا سفر تھا اس کے اندر میں نے پورا ایجزیک کسی طرح نام لکھا ہوا پڑھا تھا آلیہ فیمی شایل آپ نے سے کسی اور میں پڑھا مجھے کلاس یاد نہیں کہ لیکن یہ نام ایسے تھا اور کلام مران کی سیر کا سفر تھا پڑھا اور کسی نے رباب بلکہ اس نے لیٹر لکھا تھا اس لیٹر کے الفاظ بھی مجھے آج بھی یاد ہیں بہرام اس لیٹر کے آلیہ ویری گور اس لیٹر کے اندر اس کے الفاظ تھے آلیہ فہمی کے بلکہ اس نے کہا کہ میں کہیں بھی رہوں لیکن کاغان اور نران ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے تو اسی definition کو ہم ایک اور نام بھی دے سکتے ہیں میرا نام وہاں سے انسپائر ہے دیکھ لیں آلیہ پھر ہم نے آپ کو ڈھونڈ ہی لیا آخر تو آلیہ وہ تو ہم نے ففت کلاس میں پڑھا تھا آپ کے گھر میں کون اتنی چندی انسپائر ہو گیا تو اینی ہاؤ یار جب ہم اسی definition کو تھوڑا سا مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ submission of desire جلیں ما شاء اللہ hello to your sister تو اس کے بعد پھر ہم اس میں کہیں گے submission of desires submission of desires to the will of God is called is لام اب آپ دیکھیں اسی definition کو بحرام ہم اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ submission of desires to the will of God is called is لام کہ جب آپ اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کے آگے سممیٹ کرتے ہیں جب آپ اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش ات کے آگے surrender کر دیں یہ اسلام کہلاتا ہے اور یہی وجہ ہے عرم کے اسلام کے ماننے والے کو آپ مسلم کہتے ہیں نا مسلم ماننے والا surrender کرنے والا ہی مسلم ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں پراجہ اپنی خواہش ات کو اللہ کی خواہش ات کے آگے submit کر دینا surrender کر دینا اسلام کہلاتا آپ کو contextual definition کی سمجھ آئی اسطلاحی معنی اردو انگلیش دونوں کو میرا خیال ہا میں دونوں لینگلیجز کو ساتھ ساتھ لے کر چال رہا ہوں تو اب آپ کو کوئی confusion نہیں ہوگی جی تو میں آپ بتا رہا تھا کہ دیکھیں آپ شریعت کی روح سے اب اس کا کیا معنی ہے اور جگہ ہم بات کرتے ہیں اب شریعت کی روح سے تو آج مسلمانوں کا اجماع ہے سہر اس بات پر کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس سے کیا مراد ہے شریعت سے شریعت میں اسلام سے مراد ہے voluntary voluntary یا voluntarily voluntary شریعت نے ان دونوں ڈیفینیشن میں صرف ایک ورڈ کا اضافہ کیا حریم اور وہ ہے اپنی رضا مندی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے امن میں آ جانا اسلام کہلاتا ہے گشرا بات کی سمجھ ہے کہ شریعت نے کیا کیا ہے صرف ایک ورڈ کا اضافہ کر دی ہے اور وہ ہے اپنی رضا مندی کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ جی افتخار شریعت نے صرف ایک ورڈ کا اضافہ کیا اپنی مرضی کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے امن و سلامتی سے زندگی گزارنا اسلام کہلاتا ہے شریعت کے اضافہ کیا صرف اپنی مرضی کے ساتھ اپنی رضا مندی کے ساتھ اور اس کا ہمیں کیسے پتا چلا آپ سارے لوگ سورہ بقرہ کے اندر ایک بڑی مشہور آیت پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ بقرہ کی ورس نمبر ہے 256 سورہ بقرہ ورس نمبر 256 اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا اقراح فی دین آپ نے یہ آیت سنیے کبھی کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے دین کے معاملے میں کوئی زور زبر دستی کوئی جبر نہیں ہے اچھا اگر پھر بھی کسی کو شک ہو آپ سارے لوگ سورہ کافرون پڑھتے ہو سورہ کافرون پڑھتے ہو نا سورہ کافرون کی آخری آیت ہے اس کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں بلا سہر سورہ کافرون رہے ہیں تمہارے لئے تمہارا دین ہمارے لئے ہمارا دین ہم کسی کو زبردست کی اسلام میں کیسے لا سکتے ہیں آپ کو بات کی سمجھ آرہی ہے کہ اللہ نے ہدایت اور گمراہی کا راستہ الگ الگ کر دیا اللہ کہتے ہے کہ یہ آپ کی مرضی راستے پر چلیں اور پراجہ اب آپ کو اس کا لوجیکل آنسر دوں کہ عقل کیا کہتی ہے یار اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں چوائیس دی ہے تو اسی کا حساب بھی لینا اللہ نے اگر ہمیں چوائیس دی ہے تو ہم سے حساب دی تو اسی چوائیس دی ہونا نا بھئی اگر اس دنیا میں ہمیں چوائیس رینا ملتی فریڈم آف ریلیجن کی اور سب کو زبردست کی مسلمان کر دیا جاتا تو آخرت میں پھر حساب کس چیز کا دیکھتے یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آئے کہ اسلام کی کیا definition ہے اب میں آپ کو ایک ہولی پروفٹ کی دیوی definition بھی پڑھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ نے بھی اسلام کی ایک definition دیا کشمالا جی believe in him otherwise you will be burned in hell this is compulsion اس کے بعد پھر ہولی پروفٹ پیس بھی اپار ہے نبی کریم صلی اللہ کیا کہتے نبی کریم صلی اللہ کہتے ہیں کہ اچھا ہولی پروفٹ کے پاس ایک بدو آیا بدو آپ سمجھتے آپ بدائم came to پروفٹ محمد peace upon him and said پروفٹ i am an illiterate person بدو کہا جاتا ہے مجھے جکسی سے خانہ بدوش انپر سے لوگ اس نے آخر کہا پروفٹ میں ایک انپرد انسان ہوں آپ بڑی بڑی لکھی باتیں کرتے ہیں مجھے اتنی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی میں ایک شرواہ ہوں آپ مجھے تھوڑا سا بتا دو کہ اسلام کیا ہے میں اسی کے اوپر عمل کرنوں تاکہ میری تو بخشش ہو جائے تو پروفٹ نے پھر اسلام کی ایک دی خاجہ ہمیں کسی دوسرے سے اسلام کی دیفنیشن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیفنیشن ہالی پروفٹ نے ہمیں دی ہے کہ اسلام سے مراد ہے سب سے پہلے تم اللہ کی گواہی دو پروفٹ نے کیا کہ حریس آپ کو سمجھا رہی یہ بات تھی کہ پروفٹ نے کہ سب سے پہلے تم اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دو اور جب تم اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے دو تو پھر پلر اسلام کے اوپر عمل کرو پھر ارکان اسلام پر عمل کرو آپ دیکھیں نا کہ کئی لوگوں کو یہ باتیں بری بھی لگتی ہیں لیکن لگتی ہیں تو لگیں ہالی پروفیٹ کہتے ہیں کہ ایک مومن اور کافر کے درمیان خرق کو قائم کرنے والی چیز ناماز ہے تو پروفیٹ کے مطابق اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے والا اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا اور ارکان اسلام پر عمل کرنا یہ سب سے سمپل ڈیفینیشن ہے ہالی پروفیٹ کی ڈیفینیشن سمجھائی نمرہ آپ کو اس کے بعد پھر ہم خوڑا سا مزید دیکھتے ہیں تزکہ تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے آپ نے امام غزالی کا نام سنا امام غزالی بڑے فیمس سکولر گزرے ہیں اسلام میں امام غزالی کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے امام غزالی کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے کشمالہ امام غزالی کہتے ہیں کہ اسلام is the combination of two things امام غزالی کہتے ہیں کہ دین اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے امام غزالی کے بقول دین اسلام کے اندر سب سے رائٹس آف اللہ اور دوسرے نمبر پر آتے ہیں رائٹس آف پیپل جنہیں آپ کہتے ہیں حقوق العباد امام غزالی کے کہتے ہیں کہ دین اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد امام غزالی کہتے ہیں آپ پورا قرآن پڑھ کر دیکھو قرآن آپ کو یہی بتاتا ہے نا پرانچہ کہ اللہ کا حق کیسے دینا ہے اس کی مخلوق کا حق کیسے دینا ہے اور بلکہ اگر یہ حقوق پورے نہ کیے تو کیا کیا سوزائیں ہیں ایسے ہی ہیں اس کے بعد آپ کو اسلام کی ایک اور ڈیفینیشن دیتا ہوں اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا مزید سمجھتے ہیں تو آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف پی ایس سی کے ہمارے ایک ریکمینڈڈ سکولر ہیں بہرام ان کا نام ہے صدر الدین اسلاحی وہ جو ابھی ان کی میں نے بک بھی آپ کو بتائی تھی اسلام ایک نظر میں پڑھنے کے لیے صدر الدین اسلاحی کہتے ہیں کہ جی لوگ سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے تو صدر الدین اسلاحی کہتے ہیں کہ اسلام اسلام دو چیزوں پر مجتمل ہوتا ہے صدر الدین اسلاحی کہتے ہیں کہ دین اسلام دو چیزوں پر مجتمل ہے دین اسلام کی اندر سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں اقائد وہ کہتے ہیں آپ قرآن کی صورتوں کو پڑھ کے دیکھیں قرآن میں دو طرح کی صورتیں ہیں ایک مکی صورتیں ہیں ایک مدنی صورتیں ہیں مکی صورتیں تمام کی تمام ہمارے اقائد سے ریلیٹ کرتی ہیں مکی صورتیں ہمارے اقائد سے ریلیٹ کرتی ہیں ایسے ہی ہیں نا مکی صورتوں میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے اقیدے کیا ہوں گے ان کا اثر کیا ہوگا اور جب اسلام ہمارے اقائد کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے تو پھر اس مدنی صورتوں کے اندر ہماری کی باددار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ہماری ریچولز کیا ہوں گی اسلام پہلے ہمارے اقیدے کو ٹھیک کرتا ہے بعد میں ہماری عبادات کے حوالے سے بتاتا ہے وہ اس لیے نمرا کہ ہالی پروفیٹ بھی کہتے ہیں انما امالو بن نیار بے شک امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے پراچہ اب کسی بندے کی نیت کے اندر ہو کہ میں یہ لمبے لمبے سجدے کر رہا ہوں کہ لوگ میری بڑی تعریفیں کریں روباب وہ کوئی عبادت ہے ایک بندہ چیریٹی کر رہا ہے کہ لوگ بڑی میری تعریفیں کریں وہ کوئی عبادت ہے آپ نے نہیں سنا کہ ایسی نمازیں ایسی چیریٹی فرشتے اٹھا کر اس کے موہ پہ مارتے ہیں تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اقیدے کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد پھر آخر میں میں آپ کو ایک آکسپورڈ ڈشنری کی بھی ڈیفینیشن دیتا ہوں اقارڈنگ ٹو آکسپورڈ ڈشنری اسلام کیا ہے آکسپورڈ ڈشنری کے مطابق اسلام سے مراد ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا مونو تیزم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا روباب یہ کیا ہے یہ جو تمہارا ہمیڈ بعد میسیج آتا ہے خواجہ لے کے یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پوری کلاس ہیسا رہی ہے اور بیج میں روباب اور خواجہ کا کچھ چال رہا ہے کچھ ہمیں بھی بتا دو یہ نہ ہو کہ ہمیں بھی کچھ کچھ سمجھ آنے لگ جائے یہ کیا ہے اسلامیت کی کلاس میں بھی پاپ افیر چال رہا ہے ارم آپ کو تو پتا ہے کہ ویسے بھی اسلامیات کے پیپر کی ترتیب کیسی ہے پہلے ہوتا ہے کرنٹ افیر ایسا افیر آتا ہے جو کرنٹ لگاتا ہے اس کے بعد پھر آتا ہے پاک افیر جو پاک کر دیتا ہے پھر آخر میں میرے جیسے مولوی آ جاتے ہیں جو آپ کو اسلام پڑھا کے کامل کر دیتے ہیں تو فائضہ خیر آل رہے زرگان ایسے ہی ہے نا css is a name of a affair css پورا ایک affair ہے کبھی کرنٹ ہے تو کبھی پاک ہے کبھی اسلامیات ہے آپ یقین مانیں یہ css کی ایسی ایسی دیفینیشن لینے آپ لوگوں کو بتا دی نہیں آپ بھی کہیں گے کہ سر یہ ہے کیا تو اکسورڈ ڈشنری پہ ذرا واپس آج ہو اکارڈنگ تو اکسورڈ ڈشنری پر آچھا کیا کہتے ہیں اکسورڈ ڈشنری والے کہ جنید یہ کیا چال رہا ہے میں ادھر اسلامیات پڑھا رہا ہوں ادھر تم اشرفیاں لوٹ رہے ہو خالیہ is distributing gold and diamonds یہ علی بابا چالیس چور والی کہانی تم لوگوں کی کب ختم ہوگی میں ادھر تمہیں مسلمان کرنے کے چکروں میں پھیر رہا ہوں اور ادھر تم gold اور diamond کے چکروں میں پھیر رہے ہو اس قوم کا کیا بنے گا come to the topic اے ایمان والوں مسلمان ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارا gold اور diamond سے تمہیں داغہ جائے تو اکسورڈ ڈشنری کے مطابق اسلام کیا ہے جی سلاہ الدین یس امران you can move چلیں یار اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں اکسورڈ ڈشنری کے مطابق اس سے مراد کیا ہے اسلام سے مراد کہ سب سے پہلے آپ بات کریں بونو تیزم کی اکسورڈ ڈشنری کے مطابق اسلام سے مراد ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکسورڈ ڈشنری کے مطابق اسلام سے مراد ہے خدا کی وحدانیت کا اقرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قواہی اور تیسرے نمبر پر مسلم کلچر کے اوپر عمل مسلمانوں کا اپنا ایک کلچر بھی ہے نا تضبطہ کہ کوئی بچا قیدہ ہوا ہے تو اس کے کان میں آزان دینی ہے اس کی کچھ رسومات کرنی ہے اگر کوئی مار گیا ہے تو نماز جنازہ پڑھنا ہے اس کو کس طرح سے دفنانا ہے یہ ہے نا مسلم ایک پورا کلچر ہے تو اکسورڈ ڈشنری کے مطابق اسلام سے مراد اللہ کی وحدانیت کا اقرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قواہی اور مسلم تحصیب و ثقافت پر عمل کرنا اسلام کہلاتی ہے ہنہ سمجھ آئیے یہاں تک بات کی تو اس کے بعد پھر اب ہم اسلام کی ان ڈیفینیشنز کو سمجھ لینے کے بعد میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں اللہ تعالی رب المسلمین ہے یا رب العالمین ہے اللہ تعالی رب العالمین ہے یا رب المسلمین ہے کیا فیال اکلاس شاہ واش اللہ تعالی رب العالمین ہے تو زارش ہالی پروفٹ جو ہے وہ رحمت المسلمین ہے یا رحمت العالمین ہے کیا فیال آپ لوں کا جی اب آپ دیکھو کہ اللہ تعالی رب العالمین ہے ہالی پروفٹ رحمت العالمین ہے کیا اکل اس بات کو مانتی ہے کہ سلاو دین میں کہہ دوں اسلام صرف مسلمانوں کا دین ہے کیا خیال لگائے بتائیں ذرا پھر کیا اکل اس بات کو مانتی ہے کہ میں پھر موٹھا کے کہوں کہ جی اسلام تو صرف مسلمانوں کے لیے آیا اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ it's for whole mankind it's for whole mankind کہ اسلام تو پوری انسانیت کے لیے آیا ہے it's an ideal system of living for all of mankind it's an ideal system of living for all of mankind that is called اسلام کہ اسلام پوری انسانیت کے لیے آیا ہے اس کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے مقدس ہم جب بات کرتے ہیں قرآن کریم کی قرآن صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں آیا قرآن کو پوری انسانیت کے لیے آیا ہے ہر بک کا ایک ٹاپک ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ٹاپک کیا ہے قرآن پاک کا اکثر ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے سہر قرآن پاک کا ٹاپک انسان ہے human being ہے قرآن کا ٹاپک مسلمان نہیں ہے آپ دیکھیں کہ قرآن کی کئی آیات ہیں جس کی اندر اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتے ہیں یا یوہ اللزینہ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا یوہ ناس او پیپل او مینکائنڈ ایسے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں پوری انسانیت سے مخاطب ہیں بلکہ آپ پڑھئے گا آپ کو قرآن میں کئی ایسی ورسز بھی ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ خود نون مسلم سے بھی مخاطب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوتے ہیں عدیلہ جو کفر کرتے ہیں یار پھر اس کے لیے میں آپ کو ایک سب سے بڑی مثال دیتا ہوں قرآن پاک کی بڑی فہمس صورت ہے سورہ المائدہ اور سورہ المائدہ کی ورس نمبر 32 دو کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک انسان کا قتلِ نہق پوری انسانیت کا قتل ہے اور جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا آپ نے یہ آیت سنیے یار آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے انسانیت کی انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے ایک انسان کو قتلِ نہق کرنا پوری انسانیت کے قتل کے مترادے سے یہاں تک سمجھائیں آپ کو بات کی اور سب سے زیادہ وجیہ اگر رائٹس آف مائنورٹی سب سے پہلے کہیں بیان ہوئے ہیں تو وہ حالی قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اقلیتوں کے حقوق بیان کی ہیں اور وہ بھی سب سے پہلے اب آپ اسلام کے اوپر ایک اچھا سا پیارا گراف لکھ لیں اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے اسلام کے حوالے سے تو آپ لوگ ایکسپلین کر لیں گے ہوفیلی اب آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ نوٹس بھی بن رہے ہوں گے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے نوٹس بھی بننا شروع ہو گئے اب میں آپ کو پڑھاتا ہوں سیلنٹ فیچرز آف اسلام اسلام کی کیا خوبیاں ہیں اسلام کی کیا یونیکنس ہے سیلنٹ فیچرز آف اسلام اسلام کی کیا خوبیاں ہیں آپ کو پڑھاتا ہوں گے جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام کی کیا خوبیاں ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے گوشیر ہم اسلام کو کس طرح سے انٹروڈیوز کرائیں گے کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کیا کیا خوبیاں ہیں جی تذکہ کمپلیٹ ان آل اسپیٹس اور جی دیکھیں آپ سارے لوگ صحیح بتا رہے ہیں لیکن یار سب سے اہم خوبی جو اسلام کی اندر ہے اور کسی میں نہیں وہ آپ نے لکھنا ہے اسلامی کنسیپٹ آف توہید اسلامی کنسیپٹ آف توہید اسلامی کنسیپٹ آف توہید کیا اسلام کا تصور توہید یا اسلام کا تصور خدا یہ بھئی سب سے بڑی خوبی ہے باقی ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں اسلام کا تصور توہید اور اسلام کے اندر جو خدا کا تصور ہے وہ اور کسی نظر میں ہے ہی نہیں آپ دیکھیں نا یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے اور ہم اپنے پیپر میں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں سورہ اخلاص کے ذریعے کہ ہم تو اس خدا کے ماننے والے ہیں جو ایسے ہی نا اللہ سمت کہ وہ بے نیاز بھی ہے اب آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی اور مذہب اٹھاؤ وہاں پر خدا کی یہ ڈیفینیشن نہیں ملتی اور پھر اسلام کی خوبی یہ اس لیے بھی ہے کہ ہمارے ہالی پروفیٹ پیسلی اپ آننگ نے کہہ دیا کہ ایکس پاس پارٹ آف کلمہ ایسے ہی نا کہ بھئی یہ تو ہمارے کلمہ کا پہلا جزب ہے اب آپ دیکھیں کہ توہید اسلام کے اندر کور پلر کی حیثیت رکھتا ہے کور پلر سے مراد ہے مرکزی حیثیت مرکزی حیثیت بہرام ابھی ہم نے پانچ عقیدے ڈسکس کیے تھے پراجہ اگر آپ غور کرو یار ہمارے باقی چار عقیدے بھی توہید کی وجہ سے نہیں آپ اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں نا اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اس کی کتابوں پر ایمان لائے ہیں اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اس چیز پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے اگر اللہ ہی نہ ہو تو باقی چار عقیدوں کی کوئی اہمیت ہے ہماری تمام عقیدے پوری کی پوری تمام تعلیمات گھومتی ہی توحید کے گرد ہیں اچھا پھر ہم تھوڑا سا مزید ہی سے سمجھیں یار ایک شخص کہے کہ میں نبی سے بڑی محبت کرتا ہوں رباب ایک شخص کہے کہ نبی سے میں بڑی محبت کرتا ہوں میں نبی کے مطابق زندگی گزاروں گا میں نبی کی خاطر شہید بھی ہو جاؤں گا لیکن عقیدہ توحید ہی کلیر نہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ پھر کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا چاہے وہ نبی سے محبت کرتا رہے کیونکہ اسلام میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے ایسے ہی ہے نا کہ شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے توحید کے بغیر تو اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے ہماری ایک ریکمینڈڈ بوک ہے آپ لوگوں نے شاید نام سناؤ سیرت النبی ریٹن بائی علامہ شبلی نمانی علامہ شبلی نمانی نے ہولی پروفٹ کی ایک حدیث جو ہے وہ کوٹ کی ہے علامہ شبلی نمانی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توحید is the first chapter of Islamic syllabus توحید is the first chapter of Islamic syllabus کہ توحید اسلام کا پہندہ سبق ہے جسے توحید نہیں آتی اسے کچھ بھی نہیں آتا اچھا اسی طرح ہولی پروفٹ ہے نا ایک اور مثال بھی نہیں فائزہ پروفٹ کہتے ہیں کہ اسلام is like a fort اسلام ایک عظیم و شان قلعے کی مانند ہے and the gate of dead fort is توحید اور اس قلعے میں داخل ہونے کا دروازہ توحید ہے پروفٹ کہتے ہیں کہ اسلام ایک عظیم و شان قلعے کی مانند ہے اور اس قلعے میں داخل ہونے کا دروازہ توحید ہے تو اسلام کی سب سے پہلی خوبی کیا ہے رباب توحید اب جب پہلی خوبی توحید ہے تو obviously دوسری خوبی کیا ہوگی پھر کیوں گلشید فیضان کیا خیال ہے ارم آلیہ and many others وہ بڑھ کے کہتے ہیں نا کہ رباب with one zero two others کیا خیال ہے پھر دوسری خوبی کیا ہوگی رسالت شابش آئشہ کہ پھر دوسری خوبی ہے رسالت prophethood prophethood اقیدہ رسالت اب آپ دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اقیدہ رسالت کی تو نمرہ اس کے اندر ختم نبوت ہمارے ایمان کا جزب ہے finality of prophethood ختم نبوت ختم نبوت کے بغیر اقیدہ رسالت بھی انکمپلیٹ ہے مریم اب کوئی بندہ دعویٰ کرتا رہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور شرک نہیں کرتا میں پیغمبروں کو بھی مانتا ہوں لیکن ناؤز کہ پہلے اللہ کی گواہی دو اور پھر اس کے رسول کی گواہی دو سیکنڈ پارٹ آف کلمہ اور اس کے بعد پھر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے نمبر پر سیکھنے کو ملتی ہے سنہ سنہ سے مراد کیا ہے وی آف لائف وی آف لائف کیار ہمارا طرز زندگی کیا ہوگا ہمارا طرز رہن سہن کیا ہوگا ہم وی آلی پروفٹ سے سیکھتے ہیں نا کہ اچھا زندگی کیسے گزارنی ہے اچھا پھر وی آف لائف کے بعد مزید ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کی ذات سے ہمیں علم بھی ملتا ہے ایسے ہی ہے نا کہ نبی کو صرف نبی تھوڑی بنایا گیا ہے انہیں تو مولن بھی بنایا گیا ہے پھر نبی کی ذات سے ہمیں قانون بھی ملتے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاتھ جب بھی بات کرتے ہیں سورسز آف شریعہ کی تو پرائیمری سورس میں قرآن کے بعد سنا آتا ہے ایسے ہیں نا کہ رسول کی ذات ہمارے لیے قانون کا درجہ رکھتی ہے پروفٹ is a source of law اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں تو آپ لوگ بار بار قرآن پارٹ میں دعا مانتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سراتِ مستقیم پر چلا ہمیں کامیابی کے راستے پر چلا تو اس سٹریٹ پارٹ پر چلنے کے لیے اس رائٹ پارٹ پر چلنے کے لیے رائٹ پارٹ پر چلنے کے لیے رسول کی طرف دیکھنا بہت ضروری ہے ایسے ہیں نا سراتِ مستقیم پر چلنے کے لیے رسول کی طرف دیکھنا بہت ضروری ہے گلشیر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی دفعہ نماز کا حکم دیا موسیقی 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 سیون ہنڈر ٹائمز اچھا کشمالہ کیا قرآن پاک کے اندر کوئی بھی ایسی سینگل ورس ملتی ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے موڈ آف پریر بھی بتایا آپ دیکھیں کہ قرآن میں ہمیں دو مختلف سورتیں ملتی ہیں ایک کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اور دوسرے میں کہا جاتا ہے سجدہ کرو اب آپ دیکھیں مور دن سیون ہنڈر ٹائمز جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو اب نماز کیسے پڑھنی ہے اس کے لئے رسول کی طرف دیکھنا بہت ضروری ہے نماز کیسے پڑھنی ہے اس کے لئے رسول کی طرف دیکھنا بہت ضروری ہے in short we can say قرآن is a theory and رسول is the practice of that theory we can say کہ قرآن is a theory and رسول is the practice of that theory اور بہرام اسی لئے پہ ہم نبی کریم کو چلتا پھرتا قرآن کہتے ہیں ایسی ہے نا آپ کو ان دونوں خوبیوں کی سمجھ آگئی اب میں آپ کو تیسری خوبی بتاتا ہوں اسلام کی تھرڈ خوبی کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ اسلام is a complete code of life اسلام is a complete code of life اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اب ہم جب بات کرتے ہیں نا complete code of life کی تو ہم دیتے ہیں اسلام ہمیں individual life میں بھی guide کرتا ہے individual life میں کیسے guide کرتا ہے پراچہ آپ دیکھو اسلام پہلے بتاتا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے پھر اسلام بتاتا ہے کہ آپ نے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے upbringing upbringing کے بعد اسلام بتاتا ہے کہ تعلیم کیسے حاصل کرنی ہے پھر تعلیم کے بعد اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی عرمین کیسے کرنی ہے آپ سب لوگوں کے پیسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہوتا نا حصول رسک حلال عین عبادت ہے کہ اسلام میں حلال طریقے سے رسک کمانے کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی family life کو کیسے establish کرنا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں collective life کی تو اسلام ہمیں اجتماعی زندگی میں بھی guide کرتا ہے کہ ہمارا social system کیسا ہوگا پھر social system کے ساتھ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا political system کیسا ہوگا ہمارا financial system کیسا ہوگا ہماری عدالتیں کیسے کام کریں گی اس کے میں نے ابھی آپ سے سلیبس میں ڈسکس کیا تھا کہ ہالی پروفیٹ پیس بی اپون ہم کی ایک foreign policy بھی تھی تو ہمیں بتا رہی ہے کہ بین القوامی تعلقات کیسے ہوگی اب آپ دیکھیں کہ اسلام اس قدر complete code of life ہے کہ یہ ہماری انفرادی زندگی سے لے کر اس کے بعد پھر چوتھی خوبی کیا ہے اور چوتھی خوبی کے اندر آپ نے لکھنا ہے کہ اسلام ایک الہامی مذہب ہے رویل دین اسلام ایک الہامی دین ہے اللہ تعالی خود قرآن پاک میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں ہدایت فرام کرتے ہیں آپ دیکھیں نا قیدائی سے لے کر بلوبل معاملات تک ہر معاملے میں اللہ تعالی نے ہی رہنوائی کی ہے تو اس لیے پھر ہم کہتے ہیں اسلام ایک الہامی دین ہے الہامی دین ہے یعنی کہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ مکمل طور پر اللہ کا دیا ہوا ہے بازی باقی انشاءاللہ نیکس کلاس میں کروا دوں ٹھیک ہے ردہ ردہ زرکاش تو ٹھیک ہو گیا روج